آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ٹائمز میں ہوں سر فرید بستوی پچھلے دو دن سے ہندوستانی مسلمان ایک بار پھر بہتی کرب کی صورتحال میں ہیں اور ایک فیصلہ آیا سفریم کورٹ سے جس نے ہندوستانی مسلمانوں کو ایک بار پھر الجہ دیا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ایسے صورتحال میں وہ کیا کریں کس طرح سے اپنے جو حقوق ہے اس کی جو لڑائی ہے وہ کس طرح سے ہندوستان میں لڑی جائے انیس سو چیاسی میں شابانو کیس ہوا تھا اس وقت ہندوستان میں کانگریش کی سرکار تھی اور اس وقت بی جی پی کی سرکار ہے اب دوہزار چوبیس ہے انیس سو چیاسی بہت پیچھے نکل چکا ہے سیاسی صورتحال بدل چکی ہے سماجی صورتحال بدل چکی ہے ہندوستان بدل چکا ہے دیش بدل چکا ہے دنیا بدل چکی ہے اب ایسی صورت میں سفریم کورٹ کا ایک بار پھر اسی طرح کی ایک فیصلہ آیا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ متعلقہ بی بی کو جس کو طلاق دی دیا ایک جی شوہر نے اس کو اس وقت تک جو بھتہ دینا ہوگا گزارہ بھتہ جب تک وہ دوسری شادی نہیں کر لیتی ہے اگر نہیں شادی کرتی ہے تو اس کو لائف ٹائم دینا ہوگا تو اس کے بعد سے یہ بحث چل پڑی ہے کہ آخر اس میں کیا کیا جائے خاص طور سے مسلم ملیٹرشپ کیا کرے مسلم پسند اللہ بورڈ کو کس طرح کیسٹیپ لینا چاہیے اس وقت کا جو رویہ تھا ڈیل کرنے کا ایجیٹیشن کا کیا وہ صحیح رہے گا یا سپریم کورٹ بھی کو دوبارہ پھروجو کیا جائے اپنے دلائل کے ساتھ میں ان دوام باتوں کو سمجھنے کے لیے آج میں جماعت سلامی ہند کے ٹیمپس میں آیا ہوں یہاں پر جماعت سلامی ہند کے شریعہ کاؤنسل ہے اس کے جو نیشنل سیکریٹری ہیں ڈاٹر رضیل سلام نجیز صاحب میں ان سے ملاقات کروں گا اور اس پورے معاملے پر سمجھنے کی کوشش کروں گا تو آئیے ہم چلتے ہیں مرکز ہیڈکوارٹر میں اور وہاں ملاقات کرتے ہیں ڈاٹر رضیل سلام نجیز صاحب سے آئیے دو دن پہلے ایک فیصلہ آیا وہ بہت تھی مسلمانوں کو اک طرح سے اُلژھانے والا فیصلہ آیا ہے سپرمکور سے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے طلاق شدہ جو عورت ہے اس کو اس کے شوہر کو اس کو لائف ٹائم منٹیننس دینا ہے تو یہ عورتوں کے حق میں نہیں ہے بلکہ عورتوں کے خلاف ہے طلاق کے نتیجے میں عورت مرض سے چھٹکارہ پا لیتی ہے اس کو آزادی مل جاتی ہے وہ جہاں چاہے دوسرا نکاح کر سکتی اگر شوہر کو معلوم ہو جائے کہ طلاق دینے کے باوجود اس عورت سے پیچھا نہیں چھٹے گا زندگی بھر اس کو خرچ ادا کرنا پڑے گا گزارا بتا دینا پڑے گا تو ایسی عورت کو طلاق ہی نہیں دے گا لٹکائے رکھے گا بیوی کہ حیثیت فی دے گا اس کے کوئی حقوق انجدہ کرے گا اس کے اوپر ظلم و ستم اکرتا رہے گا تو کیا کسی عورت کا لٹکا ہی رہنا اپنے حقوق سے محلوم رہنا شوہر کے ظلم و ستموں کو سہتے رہنا اس کے حق میں ہے یا یہ ہے کہ اس عورت کا اس سے عورت کا شوہر سے تعلق ختم ہو جائے اور اس کو آزادیں مل جائے کہ وہ اپنے مرضی سے جہاں چاہے رکا کر لیں پھر اگر کسی مرد کو معلوم ہو گیا کہ ہم تلاق دینے کے بعد بھی زندگی بھر اس کا خرچ اٹھانا ہوگا تو وہ تو اس عورت سے پیچھا چھوڑانے کے لیے الٹے سیدھے ناجائز حربیں استعمال کرے گا کتنے اس سے پہلے کتنے واقعات پیش آتے رہے ہیں اس تو تھڑ گیا سلنڈر ادھگ گیا حالانکہ اس میں سے کتنے واقعات ہیں کہ جانبوچ کے عورتوں کو ماننے کی کوشش کی گئی تو یہ بزاہد تو لگتا ہے کہ تلاق کے بعد شوہر کو پاور کیا جائے پھر ایک بات ہے یہ غیر عقلی بات بھی ہے دنیا کا کوئی کنٹیکٹ ہے جس میں دو لوگ شامل ہوں جی جی وہ کنٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی لیابیلٹی کسی بھی پارٹنر پر آکے نہیں رہتی اسلامی شریعت میں نکاح ایک کنٹیکٹ ہے جب تک دونوں نکاح میں ہیں دونوں پر ایک دوسرے کے ذمہ داری آئید ہوتی ہے جب وہ کنٹیکٹ ختم ہو گیا تلاق یا کھلا کے ذریعے تو کنٹیکٹ ختم ہونے کے باوجود بھی شوہر پر اس کے ذمہ داری آیت کی جائے یہ تو انتہائی غیر معقول بات ہے دنیا کے کسی بھی کنٹیکٹ میں ایسا نہیں ہے یہ کنٹیکٹ ختم ہو جانے کے بعد بھی کسی پارٹنر پر اس کے لیابیلٹی باقی رہے مسلم فسن اللہ کی روح سے مرد اور عورت کا تعلق صرف اسی وقت تک رہتا ہے جب تک کی وہ نکاح کے بندھن میں بندے ہوئے ہوں تلاق ہو جائے یا عورت خلا لے لے اور اس کے بعد عدد بھی اس کی پوری ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق باقی نہیں رہتا کیونکہ اسی صورتحال اب ہندوستان کے سیاسی ہے نہیں اب ایسی صورتحال میں کیا اس طرح کی احتجاج جس طرح سے شیاسی میں احتجاج ہوا تھا پسلے پسلا بورٹ کا جو ٹول تھا استعمال کرنے کا پریشر دینے کا کیا اس طرح کے کوئی پریشر کام آئے گا یا اور کوئی ڈالا کی کوئی صورت بن سکتی ہے کیا طریقہ ایکار کیا ہو کیونکہ ایسے معاملات تو آپ بتا رہے ہیں کہ آتے ہیں اور آتے رہیں گے اور مزید تیزی کے ساتھ آئیں گے تو ایک تو ہمارا رویہ اور رد عمل دونوں چیزیں ہیں اور ہم کیسے اسے ڈیل کریں آپ کیا مرہنمائی فرماتے ہیں اس صورتحال میں مسلمانوں کے جو ذمہ دار باشور اور سنجیدہ لوگ ہیں یا جو دینی سماجی ملی جماعتیں اور تنظیمیں ہیں ان کے ذمہ داروں نے سوچ سمجھ کر ایک رائی یہ قائم کی ہے کہ جلوس احتجاج مظاہروں وغیرہ سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے حکومت کو جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہے تو یہ عوامی رخ دینے سے عوام کو موبرائز کرنے سے زیادہ اس کا اثر ہوتا نہیں ہے اس لئے سوچ سمجھ کر یہ ایک رائی قائم کی گئی ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس طرح کی اگر کچھ حرکتیں آئیں اتامنے آئیں اور اس طرح کے کچھ غلط فیصلے آئیں جو کی اسلامی شریعت سے اٹکراتے ہیں تو اس کا مقابلہ سنجیدگی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ عدلیہ کے ذریعے ہی کرنے کی کوشش کی جائے تمام مذہب پر لاغو ہوگا تو اب یہ جو لڑائی ہے مسلمان تو اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ شریعت میں مضاقلت ہے تو دوسری جو مذہب ہیں کیا ان سے کوارڈینیشن کر کے جو ان کے مذہبی لیڈرز ہیں ان کی لائف میں یا ان کے سوسائیٹی کی لائف میں کیا اثر پڑے گا اس کو لے کر بھی کوئی کوارڈینیشن بنا کر کے کام کرنا مناسب ہے ممکن ہوگا دیکھیں ہندو لا نافذ ہے اس پر عمل بھی کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو ملک کے آزادی سے پہلے شریعت ایڈ کے ذریعے ان کے بھی قوانین کے تحفظ حاصل ہے دوسری اقلیتوں کے لئے بھی ان کے پرسنل لاز ہے اس پر عمل کی ان کو آزادی ہے اب اگر کوئی ایسا قانون کوئی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے یا ایک ادلیہ کے ذریعے کوئی ایسا فیصل آتا ہے جو کی مذہب سے ٹکراتا ہے تو مناسب تو یہ ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ مل بیٹھ کے ایک پائنٹ پر کی تمام مذاہب والوں کو اپنے اپنے پسنل لاز پر عمل کے آزادی ہونی چاہیے اس طرح کی کوئی صورتحال اگر ہو پیدا کی جائے جائزہ لیا جائے تو یہ بھی مناسب ہے لیکن اس وقت یہ دیکھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس قانون کے ذریعے کیا دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کہ متاثر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں اگر وہ متاثر ہو رہے ہیں تو ان کے ذمہ داروں کے ساتھ عمل کر بھی رائے مشورہ ہو سکتا ہے اور پھر کوئی مشترہ کارپیل کی جا سکتی ہے لیکن ابھی اس پر اسٹیڈی کرنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ